مجھے کوئی فیکٹری نظر نہیں آئی جہاں میں ایک بنی بنائی پوری کار دیکھ سکوں خرید سکوں مجھے پیچھے سے فیکس گئی کہ کچھ وی سی آر ہمارا جو سٹوڈیو ہے منحج القرآن کا ریکارڈنگ سسٹم ہے کبھی آپ لوگوں کو میری دعوت ہے کہ پورا وفد آپ تشریف لائیں آپ کا دل خوش ہوگا کوئی جگہ دیکھ کر کہ ہاں پاکستان میں کوئی جگہ دیکھئی ہے بس میں اتنا لفظ بولتا ہوں آپ کا دل خوش ہوگا تو اس کے لئے کچھ چیزیں درکار تھیں میں فیکٹریز میں گیا ایک ٹی وی یا وی سی آر جہاں ایک بنا بنایا مل جائے مجھے پورے جاپان میں ایک فیکٹری نظر نہیں آئی وہ اسیمبل ہوتی ہیں اور سارا جاپان سمال انڈسٹریز اور ہوم انڈسٹریز کے نظام پر چلتا ہے گھروں میں ایک ایک پرزے کے سب کونٹیکٹس ہیں کوالیٹی کنٹرول سسٹم ہے اور وہ تیار ہو کے آکے کنٹرول کے تحت ایک اسیمبلی ہو جاتی ہے وہ جاپان سے چیز آکے بکتی ہے اس کے تحت ہم نے منصوبہ یہ بنایا ہے سمال انڈسٹری کے لیے کہ ایک شخص کو دو لاکھ روپے کرزہ دیا جائے گا پانچ افراد کا گروپ بنایا جائے گا ٹوٹل کرز حسنہ دس لاکھ کا بنے گا تاکہ دس افراد کو روزگار ملے اس طرح ایک دس پانچ افراد کے گروپ کو یہ پانچ افراد کیپٹل والے ہو جائیں گے جن کو کرزہ ملے گا دس لاکھ کا کیپٹل ہوگا اس چھوٹی انڈسٹری پر دس افراد جو ہیں وہ ان کو روزگار ملے گا پانچ یہ ہو گئے گھر دو دو لاکھ والے ملا کے پانچ فیملیز جن کو ٹوٹل دس لاکھ کرزہ ملا اور دس افراد ہوئے ان کے اوپر لیبرز ان کی فیملیز ملا لے تو بیس گھرانوں کو روزگار پہنچا دس لاکھ کے کرز حسنہ سے اور میں نے اس کا بریک اپ ہم نے بنایا ہے کہ دس لاکھ کے ایک سرمایے سے ایک یونٹ کھلے گا سمال انڈسٹری کا اور وہ دس افراد پلس دس لیبر بیس افراد جہاں کے دس وہ روزگار ہوں گے ایک عرب سرمایہ ایک عرب صرف وہ دینے سے ایک ہزار یونٹ کھلے بیس عرب کر دیں تو آپ اندازہ کر لیں بیس ہزار گھروں کے اندر انڈسٹریل یونٹ اور بیس کو جب آپ دو سے چالیس لاکھ افراد کو آٹھ لاکھ افراد کو روزگار ملا اس قسم کی تمام چیزوں کے لیے ہم نے شہری علاقے میں سمال ہوم انڈسٹریز کو الگ اور دہی آبادی میں اگری کلچرل انڈسٹری سکیم کو الگ ایک پورے نظام کے تیاد وضع کیا ہے اور اگری کلچرل سائٹ پہ بھی سمال انڈسٹری پرووٹ کی ہے